میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ شبہ تعلیم و تربیت کے دین پروفیسر نوشاد حسین کو مدعو کروں کہ وہ آج کے پروگرام کے انعقاد کے مقاصد پر روشنی ڈالیں ہیئر کمس پروفیسر نوشاد حسین، آنوریبل دین، دپارٹمنٹ آف ایجوکشن ٹریننگ تو تھوڑا لائٹ آن دی پرپیز آف دی پروگرام میں انہیں اس شیر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں آپ ان کا استقبال بھی کریں دین کی حصیت سے پہلی مرتبہ ان کی جلوان رنوائی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہیں دوڑا لائٹ آجوں کے ساتھ استقبال کریں پروفیسر نوشاد حسین، اٹھ کے اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے عزت محب جناب ڈیکٹر محمد اسلام پرویس صاحب شیخ الجامیہ مولانا ازاد نیشنورد نیورسٹی اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب ڈیکٹر فرقان کمر صاحب پروفیسر آف منیجمنٹ سینٹر آف منیجمنٹ سٹیڈیز جاملی ملی اسلامیہ نئی دلی پروگرام کے مہمان ازازی جناب ڈیکٹر ریمی سکندر صاحب ریجسٹر اور ملانا ازاد نیشنورد نیورسٹی نیورسٹی کے مختلف سکولز، ڈیپارٹمنٹس اور سینڈرز کے دینز، ہیڈز، ڈائیکٹرز اور اساززہ اکرام ایڈنسٹریٹیو افسران، تدریسی اور انتظامی عملے کے ساتھیوں اور عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج یومِ اساززہ یعنی ٹیچرز ڈے کے زمن میں اس پروگرام کا حتمام کیا جا رہا ہے ہم سبھی لوگ ہر سال پان ستمبر کو یومِ اساززہ مناتے ہیں اور اس موقع پر ہم نہ صرف اپنے اساززہ کی خدمات کو یاد کرتے ہیں بلکہ اس شخص کی بے شمار خدمات کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنے یومِ پیدائش کو ملکِ اساززہ کے لیے سرشار کر دیا اس عظیم شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر سرپلی زادہ کشنن ڈاکٹر سرپلی زادہ کشنن کی بیدائش پاس نمبر سن 1888 کو تمیلناڈو کے تیروتنی گاؤں میں ایک غریب گھر میں ہوئی تھی معاشی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ کی پڑھائی لکھائی میں کافی دلچسپی تھی ان کی بنیادی تعلیم تیروہ اللور کے گوڑی اسکول اور تیروپتی مشن اسکول میں ہوئی تھی پھر مدراز کرسچن کالیج سے انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی تھی سن 1916 میں انہوں نے فلسفہ میں ایم اے کیا اور پھر مدراز ریزیڈنسی کالیج میں فلسفہ کے استاد کے عوضے پر فائز ہو گئے سن 1918 سے 1919 تک آپ میسور یونسٹی میں پروفیسر رہے سن 1921 سے 1931 تک آپ نے پروفیسر کے طور پر کلکتہ یونسٹیز میں کام کیا سن 1931 سے 1936 تک آپ نے آندھر یونسٹی کے وائز چانسلر رہے سن 1936 سے 1952 تک آپ نے آکسفورڈ یونسٹی میں تدریسی خدمات انجام دی سن 1953 سے 1962 تک آپ دلی یونسٹی کے چانسلر رہے سن 1952 میں ڈاکٹر سرپلی رادہ کشنن کو ہندوستان کا نائب صدر بنایا گیا تیرہ مئی سن 1962 کو آپ ہندوستان کے دوسری صدر بنے سن 1967 تک ہندوستان کے صدر کے طور پر آپ نے اپنی خدمات فرام کی دنیا کے جانے مانے فلسفی برٹیڈ رسیل نے ڈاکٹر سرپلی رادہ کشنن کو ہندوستان کے صدر بننے پر اپنے تاثرات کچھ اس طرح پیش کیے تھے برٹیڈ رسیل بہت بڑے ایک فلسفر تھے تو جب وہ ڈاکٹر سرپلی رادہ کشنن صدر بنے تو برٹیڈ رسیل نے کچھ اس طریقے سے اپنے تاثرات پیش کیے تھے ان کے زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں برٹیڈ رسیل کہتے ہیں یہ دنیا کے فلسفہ کا احترام ہے کہ عظیم ہندوستانی جمہوریہ نے ڈاکٹر سرپلی رادہ کشنن کو صدر کی شکل میں منتخب کیا ہے اور ایک فلسفی ہونے کے ناتے میں بہت خوش ہوں پلیٹو نے کہا تھا کہ فلسفیوں کو راجہ ہونا چاہیے اور عظیم ہندوستانی جمہوریہ نے ایک فلسفی کو صدر بنا کر پلیٹو کو سچی خراد عقیدت پیش کی برطانی حکومت نے سن 1934 میں آپ کو سرکیو بھادی سے نوازا سن 1933 سے سن 1937 کے درمیان آپ کو پانچ مرتبہ لٹریچر میں نوبل پرائز کے لیے نومینیک بھی کیا گیا تھا سن 1954 میں آپ کو ملکی آلہ ایوارڈ بھارت رتن سے نوازا گیا سن 1975 میں امریکی حکومت نے آپ کو تیمبلٹن ایوارڈ بھی دیا ڈاکٹر سرپلی ڈاکشنان ایک آلہ درجے کے مصنبی تھے رائٹر تھے آپ کی کچھ مشہور کتابوں کے نام کچھ لگ بھگ دو درجن کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور کچھ مشہور کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گی The Principal Upanishads Indian Philosophy Hindu View of Life A Source Book in Indian Philosophy The Bhagwat Gita Idealist View of Life Eastern Religions and Western Thoughts The Philosophy of Ramindanath Tagore مہاتما گاندھی The Persever Truth Religion and Society The Creative Life Religion, Science and Culture Living with Our Purpose یہ 14 books کا نام میں نے آپ کے فیرس آپ کے سامنے پیش کی اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں تو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی شخصیت تھے ڈاکٹر رادہ کشنان تیرہ مہیں سن انیس سو واسٹ کو جب ڈاکٹر سرپلی رادہ کشنان ہندوستان کے صدر بنے تو ان کے کچھ دوستوں اور شاگردوں نے ان سے کہا کہ وہ لوگ پانچ ستمبر کو ان کی یوم پیدائش منانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے انہیں منہ کر دیا اور منہ کیوں کیا اس کی بجائے یہ تھی آپ نے کہا کہ پانچ ستمبر کو ان کی یوم پیدائش منانے کے بجائے اگر تو انہیں بہت اچھا لگے گا تو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد چاہتے ہیں کہ ہم ان کی یوم پیدائش منانے لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں میری یوم پیدائش کو اب یوم آسازہ کی شکل میں منانئے تب مجھے زیادہ خوشی ہوگی تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے اور اس کے بعد سے یہ 1962 سے لگتار 5 ستمبر کو ان کی یومِ پیدائش کے موقع پر یومِ اسازہ ہم لوگ آج بھی منا رہے ہیں جس کے آج ہم لوگ منا رہے ہیں یومِ اسازہ کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے اسازہ کرام کے لیے شکر گزاری ہمیں اپنے اسازہ کرام کے لیے شکر گزاری کا ایک رسمی موقع حاصل ہو جاتا ہے اور ہم اپنے اسازہ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کو سوارنے میں ان کی کیا اہمیت ہے طلبہ کی شخصیت سازی میں مولم کا ایک اہم کردار ہوتا ہے یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں مولم کی اہمیت کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے مولم ملک کے مستقبل اور آنے والی انسانی نسلوں کی زندگی کو سوارنے اور سیاکار دینے کے لیے سب سے اہم کردار نباتے ہیں دور قدیم سے ہی مولم کا ہماری زندگی میں بڑا تعاون رہا ہے اس ساتھ سے حاصل علم اور رہنمائی سے ہی ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ڈاکٹر سرپلی راداکشنن کا ایک عالی استاد اور راداکشنن ایک عالی استاد تھے بہت بڑی استاد تھے اور ایک فلسفی بھی تھے ان کے طلبہ ان سے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے تقریباً چالیس برس تدریسی پیشے کے ساتھ گزارے ان کے مطابق مولم کیا ہے وہ آج ہمیں سمجھنا ہوگا ڈاکٹر سرپلی راداکشنن نے کہا ہے مولم وہ نہیں ہے جو طالبی علم کے دماغ میں حقائق کو جبرن ٹھوسے بلکہ حقیقی مولم تو وہ ہے جو اسے آنے والے کل کی آزمائشوں کے لیے تیار تلید ڈاکٹر سرپلی راداکشنن نے معاشری میں ٹیچر کی اہمیت کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے بہت ایک اچھی بات کہی ہے وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ڈاکٹر سرپلی راداکشنن نے ٹیچر مولم کی بارے میں کہا ہے تو یہاں ہم دیکھتے کہ مولم جو ہے ایک دھوری یا ایک مہور کی معنی جو ہے وہ سماج میں کام کرتا ہے اور ایک پیڑی سے دوسری پیڑی کو جتنی بھی صلاحیت ہیں اور جو علم ہے اس کو منتقل کرتا ہے یہ مولم کا اصلی مقصد ہے یہ آج ہمیں سمجھنا ہوگا اس مقصد اس کے علاوہ آج ہم دیکھیں تو سلسکرٹ کا ایک بہت مشہور شلوک ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جس میں مولم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے سلسکرٹ کا ایک شلوک ہے گروہ برحمہ گروہ بشنو گروہ دے وہ مہیشورہ گروہ ساکشات پرم برحمہ تسمیش رو گروہ نما ہندو اگر کلچر کی ہم لینز سے دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے گروہ برحمہ گروہ برحمہ ہے گروہ بشنو ہے گروہ شیو ہے اور گروہ جو سب کچھ ہے اور ہمیں اس کا نمان کرنا چاہیے یعنی کہ گروہ کی اتنی اہمیت ہے اور وہ سلسکرٹ کے شلوک کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے اس کے علاوہ ہندی کے بہت مشہور کبھی کالیداز ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے استاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے گروہ گووین دو کھڑے کاکو لاغے پائے بلیہاری گروہ آپ نے گووین دیو بتائے اگر کالیداز کہتے ہیں کہ اگر گروہ اور بھگوان دونوں کھڑے ہو تو مجھے کس کے پیٹس ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ میں پہلے گروہ اور بھگوان اگر دونوں پہلے کھڑے ہیں تو پہلے میں اپنے استاد کے پیٹس ہوں گا وہ اس وجہ سے چھوں گا کہ مجھے بھگوان یا ایشور تک پہنچانے کا راستہ مجھے استاد ہی بتاتا ہے کہ کہاں تک پہنچیں تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے ایک استاد کی ایک مملم کی قرآن مجید میں اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو قرآن پاک میں ایک آیت آئیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کلام پاک میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی یقیناً ان لوگوں کو اللہ تعالی یقیناً ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات بلند کرے گا یعنی کہ علم حاصل کرنا یہاں پران پاک میں بھی بتائے گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مرد اور عرد پر جو ہے وہ لازمی ہے اور اسے علم حاصل کرنا چاہئے اور اس علم کو حاصل کرنے میں زہر سے بات ہے مولم یا ایک استاد کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے وہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں دکٹر رادہ کشنان چونکہ آج ہم ان کے یومی پیدائش اور یومی آسرازہ کو بنا رہے ہیں تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت حاضر جواب بھی تھے ایک بار انگلینڈ میں آپ ایک رات کے کھانے پر آپ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ انگریز بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک انگریز جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دکٹر رادہ کشنان پر کمنٹ کرنے کے لئے یہ کہا کہ جو ہندوستانی ہوتے ہیں ان کی چمڑی کالی ہوتی ہے تو دکٹر رادہ کشنان یہ سن رہے تھے بات کیسا جواب دیتے ہیں دیکھیں یہ ان کی ایک دوسری شخصیت کا روشناس پہلو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار زور سے انہوں نے کہا تاکہ وہ سن لے انہوں نے کہا کہ ایک بار اشور نے سوچا کہ مجھے بریٹ پکانا چاہیے بریٹ تو اشور نے جب بریٹ بنائی پہلی بار تو وہ کچھ زیادہ پک گئی تو جو وہ زیادہ پک گئی تو وہ لوگ نیگروں ہیں اور اس کے بعد بھگوان نے سوچا کہ یہ تو روٹی کالی ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ روٹی پک آئی اشور نے تو وہ اس بار کیونکہ زیادہ پک گئی تو کالی ہو گئی تو وہ نیگروں ہیں اور اس بار دوسری مرتبہ تھوڑی کم روٹی پک آئی تو وہ کچھی رہ گئی اب کچھی رہ گئی تو وہ کہا کہ وہ جو ہے یوروپین ہے تو دوبارے غلطی ہو گئی اور لیکن اس کے آگے انہوں نے کہا کہ تیسری مرتبہ بھگوان نے کہا کہ اب میں احتیاط بڑھ دوں گا اور انہوں نے کہا کہ اب بہت اچھی طریقے سے روٹی کو سیکھا بہت وقت اچھا لگایا اور اچھے طریقے سے سیکھا تو وہ اچھے طریقے سے روٹی بنی وہ ہندوستانی ہے تو یہ سن کر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے جو انگریز وہ بہت ہی ان کو اندر سے بہت احساس ہوا اور باقی بعد میں انہوں نے دینر کے بعد انہوں سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھے کسی کی رنگ اور روپ اور اس کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے اس کو انہوں نے سوچا تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انہوں کا ایک شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ وہ حاضر جباب تھی ایک بہت بڑے رائٹر تھے ایک بہت اچھے استاد سے ان سے لوگ محبت کرتے تھے آج کا چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا ایک آج کے دور میں چونکہ ایک لیکچر بھی سرکاہ رکھا گیا ہے اور ہم سب لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے مولم اور جو سب سے جو رشتہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ مولم اور شاگرد کا ہوتا ہے بہت پاکیزہ رشتہ ہے مولم اور شاگرد کا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہم سبی لوگ جانتے ہیں وجہ کیا ہے اس کو ہمیں دھوڑنا ہوگا اور آج ہمیں ہر ٹیچر کو اپنا ایک محاظبہ کرنا ہوگا دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے پڑھنے پڑھانے کے طور طریقے بدل رہی ہے تو مولم کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے طور پڑھائے کے طور طریقوں میں اپنے علم میں اپنے صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہوگا تب ہی شاید ہم اپنے آپ کو ایک ینگ جنریشن جو آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے تو ایک مولم کو آج کے دن کئی طریقے سے دیکھنا ہے ہم ان کی یعبی پردائش کو بھی بنانا ہے وہ ایک اچھے استاد کیوں تھے ایک غمیہ سازہ کی شکل میں اسے ہمیں بھی بنانا ہے اور اپنے استاد نے جو ہمارے لئے کیا ہے اس کو ہمیں یاد کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مولم ہونے کے ناتے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے فرائز کیا ہیں ہمارے ڈیوٹیز کیا ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہے یہ بھی اس کا معاظبہ کرنا چاہئے اور ایک شاگرد ہونے کے ناتے آپ کو ہمیشہ دہانے کا چاہئے کہ مولم آپ کے لئے ہمیشہ مولم کا جو وہ جگہ ہے وہ بہت احترام ہے اس کو ہمیشہ ہمیں احترام کرنا چاہئے شکریہ